میرے لہور پر بکر ایک نظر تیرا مکہ رہے آباد مولا آپ لوگ حیران ہوں گے کہ میں یہ شیر کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آج جس شہر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے لہور لہور کے بارے میں ایک اور بھی روایت ایک اور بھی بات کہی جاتے ہیں کہ لہور لہور ہے آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں نیچے دے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں لہور پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا شہر پنجاب کا قدیم دارالحکومت جو نیو جار کی طرح تقریبا زیادہ لوگوں کا گھر ہے ایک میدان کی طرح پرت ہے جس پر آریاؤں سے لے کر منگولوں اور انگریزوں تک حملہ آوروں کی تاریخ ہوتی ہے ہر شہر کی ایک تاریخ ہوتی ہے اسی طرح لہور شہر کی بھی تاریخ بڑے ہی منفرد اور بڑے ہی تجسس نگاہوں میں ہے یہی 1663 سے 1686 تک غزنوی خاندان کا دارالحکومت تھا اس کے بعد 1241 میں ایک منگول فوج نے لہور پر قبضہ کر لیا چودھویں صدی کے دوران شہر پر منگولوں نے 1398 تک بار بار حملہ کیا جب یہ ترک فاتح تحمور میں کنٹرول میں آیا اس کی وفات کے بعد 1524 میں مغل بابر کی فوجوں نے اس پر قبضہ کر لیا اس سے مغل خاندان کے دور میں لہور کے سنیری دور کا آگاز ہوا ہے جب یہ شہر اکثر شاہی ریعشگاہ کا ہوا کرتا تھا جب 1947 میں برسگیر پاکوہند کو آزادی ملی لہور مغربی پنجاب صوبے کا دارالحکومت بن گیا 1955 میں اسے نئے بنائے گئے مغربی پاکستانی صوبے کا دارالحکومت بنائے گیا جسے 1970 میں صوبہ پنجاب کے طور پر دوبارہ تشکیل دیا گیا ہم اکثر زندے ہیں کہ لہور 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 آخری کا لہور کا لہور کے نام سے کیوں پکارا جاتا ہے زبانی روایت کے مطابق لہور کا نام ہندو دیو تارام کے بیٹے لاوہ کے نام پر رکھا گیا تھا جس نے شہر کی بنیاد رکھی تھی لہور کے قلعے میں لاوہ کے اعزاز میں ایک خالی مندر ہے اسی طرح دریائے راوی جو شمالی لہور سے گزرتا ہے اس کا نام ہندو دیوی درگا کے اعزاز میں رکھا گیا تھا لہور کا پرانا نام زبانی روایت پر مبنی ایک ہندو لیجنڈ کا خیال ہے لہور جیسے قدیم زبانے میں سنسکرد میں لاوہ کا شہر جسے کہا جاتا ہے کہ بنیاد دیوی سیتا اور بھگون رام کے بیٹے شہزادہ لاوہ نے رکھی تھی قصور کی بنیاد ہر چیز کے کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے میننگ ہوتے ہیں اسی طرح لفظ لاہور کا مطلب ایک نظرے کے مطابق پتایا جاتا ہے کہ شہر کا نام لفظ لاہور سے نکلا ہے ہندو لیجنڈ کے مطابق لاہور کا نام لاپور یا لاوہ پوری لاوہ کا شہر سے نکلا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بنیاد سیتا اور رام کے بیٹے شہزادہ لاوہ نے رکھی تھی لاہور کہاں واقع ہے پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اور صبح پنجاب کا دارالحکومت یہ کراچی سے آٹھ سو یارہ میل شمال مشرق میں دریائے راوی کے اوپری سندھ کے میدان میں واقع ہے جو سندھ کی ایک معاون دریا ہے لاہور کا ایک عرفی نام یا پرانا نام جیسے ہم کہہ سکتے ہیں مشرق کا پیرس پاکستان کا دل پنجاب کا موطی مغلوں کا بھاگ پاکستان کا ثقافتی دارالحکومت داتا کی نگری باغوں کا شہر تہواروں کا شہر ویورز میری جو ویڈیو بنانے کا مقصد اس طرح کی ویڈیوز جو بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو انفرمیشن پہنچ سکے اور آپ لوگ جو بھی تاریخی مقامات جگہوں ہیں ان کے بارے میں اچھی طریقے سے نولیج لے سکے تو اسی بات پر ایک لائک تو بنتا ہے چلے ہم آگے بڑھتے ہیں ہر شہر میں کوئنے کوئی تاریخی مقامات کوئنے کوئی سیاہی مقامات ہوتے ہیں اسی طرح لاہور شہر میں بھی بہت سے تاریخی مقامات ہیں لیکن میں یہاں آپ کو بارہ کچھ ایسے ہی بڑے ہی منفرد اور بڑے ہی عظیم مقامات کے بارے میں بتاتا ہوں نمبر ایک قلعہ لاہور نمبر دو مسجد وزیر خان نمبر تین نوہ نحال سنگھ کی حویلی نمبر چار بادشاہ مسجد نمبر پانچ درہ خیبر نمبر چھے شالی مہرباغات نمبر سات گلابی باگ گیٹوے نمبر آٹھ مریم زمانی بیک کی مسجد نمبر نو علی مردان خان کا مقورہ نمبر دس لاہور میوزیم نمبر جارہ منار پاکستان اور نمبر بارہ عظیم شاعر عظیم شخصیت علامہ اکبار کا مقورہ آپ نے اقصد سنا ہوگا کہ لاہور کو لاہور یعنی پاکستان کا دل کہا جاتا ہے ایسا کیوں کہا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں لاہور کو پاکستان کا دھڑکتا دل کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ناصر پاکستان کی سیاسی معاشی اور سماجی سرگرمیوں کا مرکز ہے بلکہ پاکستان کا ثقافتی مرکز بھی ہے یہ چند وجہات ہیں کہ لاہور کو پاکستان کا دل سمجھا جاتا ہے اسی طرح لاہور اپنے کھانوں کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے یہاں پر بڑے ہی منفرد اور بڑے ہی ذائقے دار کھانے پائے جاتے ہیں جسی وجہ سے لاہور بہت زیادہ مشہور ہے جیسے سلطان پورا کے سیری پائے مسلم ٹاؤن میں بابا جی کلفی والے سے پھلودا مزنگ میں بشیر بیسن فرائیڈ راؤو والا سمن آباد میں کیفے ریا سے ٹک ٹک انار کلی میں وارس نیہاری ہاؤس سے نیہاری لکشمی چوک میں پٹ کڑائی سے کڑائی امیر روڈ شاہ باغ میں جیلا چنے والا سے چنے بیڈن روڈ میں چمن سے پستہ بادام والی آئس کریم مین مال روڈ پر رنگیلا برگر سے انڈا شامی غالب مارکیٹ میں سموسے کی بہترین دکان سے سموسے چھولے سبز منڈی میں ڈمبا کڑائی اور اس کے علاوہ آخر میں بڑی ہی میٹھی چیز اور بڑی ہی منفرد چیز امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی